ہائے فرینڈز بیشٹ بیزنس ان بی چینل پر آپ سبھی کا سوگت ہے آج کے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں دوستو کہ گرمیوں کے دنوں میں بروڈنگ کیسے کی جاتی ہے جی ہاں دوستو بہت سارے مطروں کو سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں ڈبل پردہ لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے گرمیوں کے دنوں میں کیا کرنا پڑے گا تو یہ سبھی باتیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس لئے آپ اس ویڈیو کو پورا انتق ضرور دیکھنا اور اگر کوئی نئے مطر پہلی بار چینل پر آئے ہے تو چینل کو سبسٹرائب کر کے باجو میں دیا ہوا بیل آئیکن بھی دبا دے تاکہ آنے والے سبھی ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو مل سکے کیا ہے دوستو جیسے ہی اگر مان لو گرمی کے دنوں میں آپ کا چکس آنے والا ہے تو آپ کو چکس آنے کے دو دن پہلے ہی رات کا ٹیمپریچر اور دوپر کا ٹیمپریچر ڈیجیٹل تھرمومیٹر یا اور کوئی بھی تھرمومیٹر سے گند نہ پڑے گا اس کے حساب سے آپ اپنے آکے موسم کا اندازہ لے سکتے ہو اگر آپ کے پاس چوبیس گھنٹہ بجلی ہے تو آپ کو ڈبل پردے کی کوئی ضرورت نہیں یہاں ڈبل پردے کی کوئی ضرورت نہیں رات کے سمیے میں آپ لائٹ ہیلو جان فوکس کچھ بھی جلا کر تھوڑا بہت ٹیمپریچر مینج کر سکتے ہو کیونکہ تھوڑا رات کے سمیے میں یہ ٹیمپریچر تھوڑا کم ہوتا ہے زیادہ نہیں اگر آپ کے آپ کے چوبیس گھنٹہ بجلی نہیں ہے تو پھر آپ رات کے لیے ڈبل پردے کا استعمال کر سکتے ہو لیکن ڈبل پردہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ دوپر کے سمیے میں پورا کھلنا چاہیے جیا آپ اسے پوری طرح سے اوپر یا نیچے کر سکے ایسی ویوستہ والا اگر ڈبل پردہ ہے تو ہی اس کا استعمال کرنا نہیں تو نہیں کرنا کیونکہ دوپر میں اور رات میں دوپر میں تو کوئی پروبلم نہیں ہے ٹیمپریچر ہائے ہوتا ہے بہت رات میں بھی اتنا کم نہیں ہوتا ہے اگر آپ ہیلوجن وغیرہ کا استعمال کر رہے ہو تو دھیان رکھنا کی جو بھی لائٹ کا استعمال آپ کر رہے ہو اس کی ہائٹ سہی حساب سے رکھنا جیسی نورمل برلیڈنگ میں اپنے دیڑ فیٹ دو فیٹ رکھتے ہیں اس میں چار سے پانچ فیٹ پر رکھنا ہے صرف اجیلے کیلئے ہو سکے تو اس کا استعمال کرنا ہے اجیلے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ گرمی بھی بنے گی دوسری بات دوستو کہ آپ جتنا ایریہ ہمیشہ یوز کرتے ہو برلیڈنگ کے لیے کم سے کم اس کے ڈبل ایریہ آپ کو یوز کرنا ہے یا ڈبل نہیں بڑھ تھوڑا زیادہ تو بھی یوز کرنا ہی ہے گول راؤنڈ والی چدر گرمیوں کے دنوں میں نہیں بچھائی تو بھی چلے گا اسے کینسل کر کے آپ تھوڑا پیس بڑھا دیجئے یعنی جگہ بڑھا دیجئے اور اوپن بروڈنگ کیجئے جتنی جگہ آپ چودوں کو دھو گے اتنا دوستو ان کو گرمی کا احساس کم ہوگا دوپر کے سمجھ میں اور رات کے سمجھ میں اگر آپ کا تیمپریچر تھوڑا ڈاؤن بھی آتا ہے مان لو 80 فیرنائٹس 82 فیرنائٹس 78 فیرنائٹس تک بھی آتا ہے تو بھی زیادہ پیس ہونے کے کارن دوستو آپ کے آپ کے کسی طرح کا کوئی موٹی لیٹی کا خطرہ نہیں رہے گا دوسری بات دوستو آپ کو بروڈنگ جو ماترت 3 دن ہی کرنا ہے جی ہاں 3 دن کیونکہ 4 دن سے تو گرمیوں کے دنوں میں کوئی بھی حالت میں دوستو چودہ ایک دوسری کے پاس نہیں آتا رات کے سمجھ دوپر میں تو پروڑلنگ ہی نہیں ہے کوئی اور ایک بات دوستو جو بھی آپ بروڈنگ ایریا لے رہے ہو وہاں پہ کسی طرح کا کوئی بھی کونہ نہیں ہونا چاہیے جی ہاں دوستو جیسے آپ ابھی ویڈیو میں بھی چیک دیکھ رہے ہیں دوستو یہ 4 دن کا چیک سے چیک ڈنکر کے ساتھ ہم نے اس کو آج آٹومیٹک ڈنکر بھی لگا دیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہو اب بھی اب بھی ان کا پیس تھوڑا زیادہ بڑھایا ہوا ہے کر کے ابھی فیلال ایک طرف ہی زیادہ چیک اپنے کو دیکھ رہا ہے گرمیوں کے دنوں میں دوستو جیدہ تر چودہ دوپیڑ کے سمیں پانی زیادہ پیتا ہے اس لئے دوستو جو بھی میڈیسین آپ یوز کروگے اس کا اور ڈلس نہ ہو جی ہاں انٹیویٹک کا ہائی ڈلس نہ ہو اس کا دھیان رکھے وہ اس آپ سے ہی ڈاکٹر کی سلاح سے ہی میڈیسین دے ساتھی دوستو بروڈنگ ہل کے اندر اگر آپ راؤن والی چدر اگر یوز نہیں کر رہے ہو دوستو تو ایسے کونے بن جاتے ہیں جی ہاں اگر یہ چدر یوز نہیں کروگے تو دوستو کونے بن جاتے ہیں تو وہ کونوں پہ آپ کو راؤن والی کوئی بھی چیز پٹھے سے راؤن بناو یا کوئی بھی چیز سے راؤن بناو کیونکہ رات کے سمیں دوپیر کے سمیں میں زیادہ گرمی ہوتی ہے اور رات کے سمیں میں تیمپرچر تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے اور ایسے اس میں اگر اچانک سے برسات وغیرہ ہو گئی اور آپ بجلی وغیرہ بند ہو گیا تو ایسے سمائے میں کونوں میں زیادہ چکس اکٹھا ہونے کا ڈر ہوتا ہے اسی لئے دوستو جو کونے ہیں وہ آپ کو کٹ کر دینا ہے اسے راؤن بنانا ہے ساتھی دوستو گرمیوں کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ چکس ڈرنکر جو ہے دوستو ان کی سنکھیا آپ کو زیادہ رکھنا ہے ہر کونے میں چودہ اگر دو تین فیڈ بھی ادھر ادھر گھومتا ہے تو ڈرنکر کے پاس جانا چاہیے آئیسی پانی کا انتظام کریں زیادہ سے زیادہ برتونوں میں پانی لگائیے دوپیڑ کے سمائے آپ کچھ گھنٹوں کے لئے زیادہ نہیں بٹ کچھ گھنٹوں کے لئے فیڈ بن کر سکتے ہو بٹ فیڈ نہیں بن کیا تو بھی چلے گا اوپن فیڈنگ رہی تو بھی چلے گا گرمیوں کے دنوں میں زیادہ کوئی دکت والی بات تو نہیں آتی ہے بروڈنگ میں بروڈنگ ایک دم ایزی ہوتی ہے شریف دوپیڑ کے سمائے میں ٹیمپریچر اپنے کو کم رکھنا ہے اور رات کے سمائے میں مینج کرنا ہے بس یہی ہوتا ہے دوستو دوپیڑ کے سمائے میں ٹیمپریچر کتنا ہائی جا رہا ہے رات کے سمائے میں کتنا ڈاؤن آ رہا ہے اس کو چیک کرنے کے لئے آپ کو ڈیجیٹل ثرمومیٹر یا اور کوئی ثرمومیٹر کا استعمال کرنا ہی ہے دوستو اگر آپ ٹیمپریچر صحیح طرح سے معلوم نہیں کروگے تو آپ چودوں کو پال نہیں پاؤگے اس لئے کوئی بھی چیز کا استعمال کر کے ٹیمپریچر گننا ضروری ہے گرمیوں کے دنوں میں دو ہی باتیں مین ہوتی ہے دوستو جتنا آپ زیادہ پیز دوگے اتنا اچھا ہے اور دوسری بات جتنے زیادہ آپ ڈرنکر لگاؤگے اتنا آپ کا جو چودہ ہے وہ ہر کونے کونے میں پانی پیے گا اور پانی پینی سے خود کو دوپیر کے سمجھ میں گرمی سے دور رکھے گا یہی دو باتیں آپ کو دھیل رکھنا ہے دوستو باقی گرمیوں کے دنوں میں کوئی زیادہ دکھت والی بات نہیں ہوتی ہے یہ ویڈیو تھوڑا جلبادی میں بنایا ہے کر کے ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہو پھر بھی اگر ویڈیو پسن آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے ضرورتمند دوستوں میں شیئر کیجئے گا آپ سبی کا دھنیواد